موسیقی عظیم نجات بیندہ یتسون سے ایک قادر نام آپ کو سلام پہنچے میں آپ سب کی توجہ ایک بہت خطرناک مسئلے کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ جڑا والا کے بعد مسلسل جب پوری دنیا میں لوگ رو رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں اور ملک پاکستان کی جو ہے سانیہ کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے تو پنجاب پولیس نے پوری تیاری کے ساتھ اس بدنامی سے بچنے کے لیے مسیحوں کے اوپر ہی سارا جو ہے ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جب سانیہ کا واقعہ ہوا تو وہاں انویسٹیگیشن کا رکیہ کیا پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بندوں کی دبائی کی ٹکٹیں برامت ہو گئی ہیں یعنی کہ شر پھلایا ہمیں جب پتا چکا ہم نے کاؤنٹر کیا ہم اس کے خلاف اس کا جواب دیا اور وہ بات ختم ہو گئی پھر کہا یہ را کے ایجنٹ سے ہیں پھر اس کے بعد کہا کہ یہ تو ہمارے بندے ہی نہیں ہیں یعنی جنہوں نے کیا اس کے خلاف اب بھی تک کوئی یہ نہیں ہو رہا کہ اس کا ٹرائل ہو رہا ہے ہونا تو یہ کہ ان کا سپیڈی ٹرائل ہوتا اب تک ان کو سزائیں مل جاتی ہوتی لیکن ایسا نہیں کر رہے بلکہ یہ گمراک طریقے سے خبریں پھیلا کے بار کی دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی واقعہ تیسے نہیں ہوئے یہ سارے کرشنوں نے خود کیا جس کی واضح مثال جو ہے پادری حیلی ازر کے اوپر جو حملہ ہے اس کو پہلے پولیس کہتی رہی کہ یہ بیان بدل ہو جب ہمیں جو اطلاع ملی ہیں اس پہ یہ کہا جا رہا ہے بیان بدل ہو جب اس نے بیان نہیں بدلا تو پولیس نے الٹا اس کے اوپر ہی یہ کیس ڈال دیا اب آپ مجھے یہ بتائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ ہے تو پولیس نے وہ پسٹل کہاں برامت کیا ہے یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ تا کے جو ہے پاکستان کی جو باہر جو بدنامی ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے کرشنوں پہ ڈال دیا جائے اور بار کی دنیا کو بتایا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بار آنے کے لیے یہ ساری حرکات کرتے ہیں تو میں آپ کو واضح بتا دوں کہ تمام پاکستان کے جو کرشن ہیں دنیا میں جہاں جہاں کونوں میں ہیں یا میڈیا کے ذریعے تو خدا یقین نہ کریں یہ گمراکن پروپاگنڈا کر رہے ہیں تا کے جو ہے پاکستان میں بسنے والے مسیحوں کے لیے جہاں ایک طرح ہمیں رگید رہے ہیں وہاں دنیا کے اندر یہ جو ہے پاکستان میں جو کرشن مظلوم بن رہے ہیں اور ان کے ظلم کی وجہ سے وہ جو ہے بار کی دنیا سے جو حمایت ملنی ہے وہ بھی نہ ملے یہ ایک بڑی سادش مسیحوں کے خلاف کی جارہے ہیں ایک طرف توہین مذہب کے نام میں بند کیا جا رہا ہے کیسز کیے ڈالے جا رہے ہیں اور عبادیوں کو تباہ کیا جاتا ہے چرچز کو جلایا جاتا ہے بائبلوں کو جلایا جاتا ہے دوسری طرف مسیحوں کے لیے عالمی سطح میں بھی جو ہے ان کو راستے بند کیے جا رہے ہیں جس کی واضح مثال آپ کے سامنے پادری وکی کے اوپر جو ہے حملے کو وہ خود ساختہ ملا کہہ رہے ہیں اور اپنے ہی لوگ اس میں جو ہے حکومت کے علاقار ہیں جیسے پریسپٹیرین کا فیصل آباد کے انچار جائے جنہوں نے فولی طور پر ستیرہ تاریخ کو ان کو جو ہے نوکری سے ہی فعلق کر دیا کتنی شرم کی بات اب یہ موقع جو ہے اس چیز کا تھا اگر آپ ڈاکٹرل طاف صاحب کی وہ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے الیگیشن لگا کر ان کو جو ہے ان کے کام سے فارق کیا ہے ان کی ذمہ داریوں مذہبی ذمہ داریوں سے ان کو فارق کر دیا ہے تو آپ دیکھیں وہ پادری کم اور ایسا لگ رہا ہے جیسے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ آپ ان کی جو انہوں نے جو الیگیشن لگائیں آپ دیکھیں یہ پادری کے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ پادری ہے اور وہ لگ ہی نہیں رہا کہ پادری بکی کے جو ہیں وہ بڑے ہیں بلکہ وہ لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کے علاقار ہیں اور افسوس ہے کہ ہماری یہ مذہبی رینمنہ میں ہر طرف صحیح رکیتا ہے جب سانے جڑا علاقہ ہوا کسی بڑے چرچ نے اپنے اداروں کے ایک ہفتے کے لیے بند نہیں کیا کسی بڑے چرچز نے کسی چرچز نے اپنے اداروں کو بند کر دیا ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا ہوں ہمارے بچے دونوں نہیں پڑھ نہیں دیں ان کے بچے پڑھتے پھر ان کو احساس ہوتا ان کے بچوں کی پڑھائی کا عارض ہوتا تو ان کو احساس ہوتا لیکن ہمارے ساتھ کبھی ہمارے مذہبی رینمنہ کھڑے نہیں ہوتے آج بھی آپ دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسیح عوام سے اپیل کر دو کل کو میرے خلاب بھی کہہ دیں گے کہ شبیر شفقت کے گھر سے بھی یہ سارے بم دماغیں نکل آئے ہیں دوسرے پادری کے گھر سے بھی یہ نکل آئے ہیں تو یہ ایسے پروپاگنڈا کرتے ہیں کسی پروپاگنڈے کے آپ آگے آپ نہ ہیں کیونکہ یہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں تاکہ یہ مسیح عوام جو ہے جو ظلم اور زیادتی کا شکار ہے عالمی سطح پر جو ہے ان کی بدنامی گئے مسیح عوام کی بدنامی اور ان کو یہ پتہ ہے نہیں کہ مسیح عوام تو باہر سیاسی پناہ لے ہی نہیں رہے سیاسی پناہ پاکستان کا مسلم میں جا کے آپ جا کے ایو ایو ایش آر میں جا کے دیکھیں کہ کن کے کیسز زیادہ لگے ہوئے ہیں ہمیں تو ویسے بھی ہمارے ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں ہمارے تو بینک سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہوتے ہیں ہمیں تو ویزے نہیں ملتے ویزے بھی آپ لوگوں کو ملتے ہیں آپ جو دو نملی کرکی ہے کسی طرح ہمیں تو ویزے بھی نہیں ملتے تو یہ کہنا کہ ہم ویزوں کے لیے کر رہے ہیں یہ بڑی شرمناک بات ہے تو اس اکومتی پروپاگنڈے کا علاج صرف یہی ہے کہ ان کی جب یہ ایسا پروپاگنڈا کریں تو آپ اس پر کان نہ دھریں تو میں آپ کو بتا دوں پادری وکی جو ہے اس کے ساتھ کھڑے وجہے وہ مظلوم ہے اور اس کو ابھی پولیس کا سٹیڈی کے اندر ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور ہم آدمی سطح پہ بھی جہاں تک ہماری آواز جائے گی ہم پادری وکی کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اکومتی پروپاگنڈے کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں شکریہ